بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد وعلا اعلیه واصحابہی وازواجہی وبارک وسلم وصلی علیه السلام علیکم ناظرین کوہرنوٹ ٹی وی چینل کے زیر احتمام ادائے رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد بلالفریدی جامعہ برکاتو العلوم سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے ناظرین آخری عشرے کی پرنور ساعتیں رواں دواں ہیں اور انہی ساعتوں کے اندر پانچ تاک راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں جن پانچ راتوں کے اندر ایک رات کی تلاش کا حکم ہے اور اس رات کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے لیلت القدر خیرم من الف شہر کہ لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل رات ہے یہ ایک رات کتنی افضل اور عالی ہے اگر کیلکولیشن کریں تو تریاسی برس سے زائد کے عرصے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ستائیسویں شب ہے اور علماء اور صوفیاء عمومی طور پر تحقیق کر کر یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب ہو تو آج کی شب آج کے اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز شب قدر کی فضیلت پر چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اس مقصد کے لیے ہم نے مدو کیا ہے مخترب المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب کو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سید شہزیب قادری صاحب اور آج کے ہمارے مہمان انجمن طلبہ اسلام کے رکن عزت معاب جناب محمد اشرف منحاس صاحب میں تمام مہمان شخصیات کو آج کی نشست کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں ملتمس ہوں سید شہزیب قادری صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں حاضری کا نظرانہ پیش کریں اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا ملتاہ موسیقا 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 جزاک اللہ ماشاءاللہ سید شہزیب قادری صاحب مقبولِ عام استغاثہ بارگاہِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے جوڑوں کے صدقے میں یہ استغاثہ ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے جو جو انہوں نے اشعار کی صورت میں کہا مرتے وقت قبر کے اندر اور حشر کے اندر ان کے ادا کیے گئے الفاظ کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اور جو ہم نے التجائیں کی ہے اللہ رب العزت ہمیں وہ سب عطا فرما دے لیلت القدر کے حوالے سے خصوصی گفتگو فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہم صلی على محمد وعلى آلہ وآصحابہ وبرک وسلم حمد و صلاة کے بعد محترم سامین و ناظرین آج جو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیاء کریمہ پڑھی ہیں ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس عظیم رات کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتقاف فرمایا تلاش کیا جب پہلا عشرہ مکمل ہوا تو آپ نے جو ہے وہ اپنے خجر مبارک سے پرتہ اٹھایا اور فرمایا کہ صحابہ میں نے تلاش کیا ہے لیکن اس عشرے میں وہ نہیں ملی پھر دوسرے عشرے میں اعتقاف فرمایا جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا تو فرمایا کہ اس میں بھی نہیں ملی اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر والی رات میں اتارا ہے نازل کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کون سے کیا ہے اور اس کا خود ہی قرآن نے فرمایا لیلت القدر خیرم من الف شہر کہ لیلت القدر شب قدر یہ وہ ہے کہ ہزار مہینوں سے یہ افضل ہے اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے چار اشخاص کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے تریاسی سال مکمل طور پہ اللہ کی عبادت کی اور ایک لمحہ بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی تو جب یہ فرمان حضور نے فرمایا اور صحابہ نے ان کو سنا تو ان کے دل پہ ملال گزرا ابھی اسی کیفیت میں تھے پھر حضور نے ان کا ذکر بھی کیا ان چار اشخاص کا اور پھر جب ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ رب یہ فرماتا ہے یہ پوری صورت آپ کو جو ہے وہ نازل ہوئی آپ پہ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے علامہ قطب علیہ الرحمہ لکھتے ہیں لکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا بڑا آدل بادشاہ تھا تو رب تعالیٰ نے اس وقت کہ نبی کو وہی بھیجی کہ جا کے اس بادشاہ کو بتاؤ اس کو یہ میرا فرمان دو کہ جو عارضو کرے گا تمنہ کرے گا اس کو پورا کیا جائے گا تو اس بادشاہ نے وہ بھی عابد تھا آج کا بادشاہ ہوتا پتہ نہیں وہ کیا مانگتا کہتا کہ میں بادشاہ ہی رہوں وہ بادشاہ تھا اس نے یہ مانگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے اپنے اولاد جان اور مال کے ساتھ اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ دعا مانگی تو روایت میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے آگے کھاندان میں سے بیٹے پوتے نوا سے آگے ایک ہزار کا کھاندان اس کا بن گیا ایک ہزار کھاندان اور وہ پھر وہ بھی لڑکے تھے تو وہ پھر جہاد کے لیے نکلا اور روایت میں آتا کہ ہر مہینے میں اس کا ایک لڑکا شہید ہوتا تھا جب ایک شہید ہوتا تو دوسرے کو اتارتا تھا کرتے کرتے ایک ہزار مہینے میں ایک ہزار اولاد اس کی شہید ہو گئی ہے اور پھر وہ خود اٹھا اس نے جہاں وہ تلوار پکڑی اور پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا صحابہ نے جب یہ سنا تو حیران ہوئے تو اتنی دیر میں جبریل امین آئے اور عرض کیا کہ لیلت القدر خیر من الف شار کہ اے محبوب جو آپ کی امت میں سے اس ایک رات کو قیام کرے گا عبادت کرے گا تو جتنا اس بادشاہ کو اللہ نے ثواب عطا فرمایا ہے اتنا جو رات اس شب قدر میں جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس سے بڑھ کے ثواب عطا فرمائے گا اب یہ ہے کہ ایک ہزار مہینے تک جہاد کرنا اور مال جان قربان کرنا اس سے زیادہ رب تعالیٰ اس امت کے اس فرد کو ثواب عطا فرمائے گا جو اس رات میں عبادت کرے گا مہتر سامین ناظرین باقی بہت سی روایات ہیں ایک حدیث مبارکہ جس میں سرکار دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا مَن قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ باقی بہت ساری فضیلتیں اور مقام اور مرتبہ ہے اس رات کا لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اب اس رات میں جو ہیں وہ اگر زیادہ نہ ہو سکے جتنا ہو سکے پہلے تو پوری رات قیام کریں قیام سے مراد نوافر ادا کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں تصویح اور تحلیل کریں درود و شریف پڑھیں ذکر و اذکار کریں چاہے کھڑے ہو کے کریں بیٹھ کے کریں اللہ کو یاد کریں اور فرشتے جب اترتے ہیں وہ ہر اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں جہاں اللہ کی تصویح تحلیل ذکر و اذکار ہوتا ہے اور فرشتے آکے ان سے مسافہ کرتے ہیں ہے بعض کو پتہ نہیں لگتا اور اس وقت وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول فرماتا ہے دعا کے خالق حقیقی ہمیں اس رات میں حقیقی معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ مفسی صاحب لیلت القدر کی سب کو ہے کمی ہے تو فقط عمل کی کمی ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے ایک دو گزارشات ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ وہ اس میں کوشش کریں لیلت القدر کے اندر ستائیس وی اور انتیس وی ہمارے پاس دو شب باقی ہیں تو دونوں کے دن کم از کم صلاة تسبیح ضرور پڑھیں ایک مرتبہ پھر ایک تسبیح درود و سلام کی لازمی پڑھیں اور حسب توفیق کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں لازمی دیں نہ ہو سکے تو ایک سو روپے ہی دیں اللہ رب بلعزت ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آج کے پروگرام کو یقی پر اختتام کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب دعا فرمائے اللہ صلی علی محمد وعلا آلہ وآلہ 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 ربنا آتینا فی دنیا حسنتوں مولا کریم یہ حاضر اپنے بارغہ میں قبول ومنظور فرما یہ ہم سب کی حاضر قبول فرما جو بیمار ہیں اس ماہ مبارک کے صدقے سے ان کو سیت کام لائج راتا فرما الہ وآلہ 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 محمد وآلہ 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 وآلہ